یہ نکلنے لگے ہیں یہ ہمارے پیچھے ہاشم بھائی گاڑی میں ڈیک کی تاڑے لگا رہے ہیں اور چوڑری صاحب ان کی ہیلپ کر رہے ہیں امراض بھائی جو ہیں وہ گاڑی میں کچھ سن رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں اور میں صرف ابھی آگے جاتا ہوں میرا بیگ کوڑا سا جو ہے وہ پھڑ گیا تھا تو یہاں پہ موچی ہوتا ہے اس موچی کو میں نے بیگ دیا ہے بیگ اس نے سلائی کیا تو چلیں آئیں اس کے پاس جاتے ہیں دیکھائیں صحیح ہو گئے دے دے دیتا ہوں اب ہم اپنے سفر کا آواز کریں گے کلے پیسے ہو گئے خان بھائی یہ میرے پیسے یہ میرے پیسے تیرے پاس میرا بیگ آگیا ہے اب ہم گاڑی میں بیٹھ کے چلپے یا کتنے سا بڑتا سپیکس میٹے ہیں اس میں باستی تو بھائی ڈالی بھائی صحیح کہہ رہا ہوں درمیان میں بیٹھیں اچھا چلا آگے بیٹھ جا رہا ہوں بیٹھیں 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 جلدی کریں ابھی ہم لوگ جو ہے وہ مری روڈ سے جا رہے ہیں یہاں سے آکے جائیں گے ستر ستر سے مال روڈ سے ہوتے ہوئے پیر مزائی موڈ سے اسی دا موٹر پر جائیں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے مال روڈ تو ہم نے اپنے اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز چرو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یویل معمول کے مطابق مری روڈ پر بہت زیادہ رکھ ہوتی ہے یہ ابھی اس ٹائم ہم لوگ جو ہے وہ صدر پہ پہنچ چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چرچر یہاں سے کیمرہ باہر نکالنا اللہ اس کی پال چرچی مال یہ ابھی ہم جو ہے وہ پشاور مال یہاں پہ جو ہے وہ ٹیک چیک ہوگا ٹیک چیک ہونے والا ٹیک چیک ہوگیا ٹیک چیک ہونے والا ٹیک چیک ہوگیا وہ پانچ بجھنے والے ہیں اثر کی نماز کا ٹائم ہونے والا کوڑک آگے جا کے ہم لوگ انشاءاللہ کچھ جگہ پہ نماز پڑھیں گے تک تک کے لئے چلتے ہیں آکے تھوڑی در کے بعد آکھوں اثر کی نماز کا ٹائم ہوگیا ہے پانچ بجھ رہے ہیں ساڑھے پانچ ہوگئے ہیں ساڑھے چھے بجھے تک ٹائم ہو جائے گا روزہ کھل جائے گا ہم نے تھوڑا سا کوئی جوس وغیرہ کوئی کھجوریں وغیرہ اور کوئی بسکٹ، نمکو وغیرہ کچھ ساتھ کھانے کے لئے کچھ چیزیں لے لیے جسے ہم راستے میں افتاری ہم کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ جائیں گے کسی ہوتل وغیرہ میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ کھانا کھائیں گے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹرول فرم سے یہ گاڑی میں جوڑری صاحب گاڑی کے نیچے گز گئے جوڑری صاحب گاڑی کے نیچے کیا دھونڈ رہے ہیں اللہ خیر کرے چاہتے ہیں یہ ہوا برد ہے کیا برد ہے چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ جو پول آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کے نیچے دریا ہی شن ہے دریا پپکٹون ہا میں اور یہ آپ خیبر پپکٹون ابھی بورٹ آیا خیبر پپکٹون ہا میں ہم انتر ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے کرنل تیرغان انٹرچینج کراوس کی ہے اور ہم یہاں سے تھوڑا فاق ہوں ہم نے اپنے یہاں ہے یہ ہے المکہ ہوتیل ہے یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے سائری افتاری کریں گے زائد اسی بات ہے وہ روزہ ہے تو فائنلی ہم جو ہے وہ المکہ ہوتیل اور رسٹورینٹ پہ پہنچ گئے ہیں لڑکے جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکل رہے ہیں افتاری کا ہم نے کچھ سمان لیا تھا کچھ یوز روز بغیرہ وہ بھی نکال رہے ہیں ابھی تقریباً ساڑھے چھے بات چکے ہیں دس منٹ رہے ہیں افتاری میں دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں ٹرابل کرتے ہوئے دھائی گھنٹے کے بعد ہم یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں یہ ہم نے کچھ راستے تھے کچھ راستے تھے کچھ راستے تھے بسکٹ اور جوز پانی بغیرہ لیا تھا اور باقی یہ ہوتل کی مینجمنٹ ہے ان کو بھی ہم بولا رہے ہیں کچھ راستے تھے کچھ راستے تھے سکر راستے تھے کچھ راستے تھے یہ کچھ راستے تھے وہ گھرے بہت کی Urs Kate ہی دکھر کرتا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہٰ چوئرہہ جب ہوتے تھے جوز پڑھا ہے ہوتا ہے صادر ہو گیا ہے فس ابھی نماز پڑھتے ہیں پھر نکلتے ہیں چک درہ کی طرح اچھا ابھی سواہ الساوہ تلرد آنے والی گئے موسیقی یہاں نمکین ٹیرہ ریسٹورنٹ کھانے ہوتے ہیں وہ بہت مزید ہوتے ہیں ایسی بات ہے یہاں پہ بہت موک لگی رہی ہے یہ باہر انہوں نے سہم میں چرپائیاں لگائی رہی ہیں یہ چرپائیاں ہیں ہم لوگ دے سکتے ہیں فل مون تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں چھکتے آپ نہیں چھکتے آپ ماشاءاللہ آپ کا سہمنا اچھا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں برگر، مسالہ، بیف برگر، پراتھا رول، فرائز اور ان کے پاس چائنیز بھی ہیں چکن، منچورین، رائز تو یہاں ان کا مینیو ہے اب دیکھیں ان کے حامس میں سے ان کے پاس میکس راجیٹیبل ہے ان کے پاس میکس راجیٹیبل ہے ان کے پاس میکس راجیٹیبل ہے یہاں پہ ہم نے یہ کیا آرڈن کیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے آگے تمیز رکھے رکھے اچھے بنے ہوئے ہیں مسالے برابر ہیں سارے مسالے برابر ہیں سارے مسالے برابر ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ مینگورا میں پہنچ چکے ہیں اور رات کے یارہ باجنے ہیں چار بجے ہم نکلے تھے ہمیں سفر کرتے ہوئے سات گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ ہم بیرین میں جا کے نائٹ وہاں پہ سٹیک کریں گے اور پھر اس کے بعد سہری کر کے وہاں سے ہم کلام کی طرف نکل جائیں گے ہمیں مزے ہمیں مزے ہمیں مزے ہم لوگ نکلے پہ چار گھنٹے اور چار سے دے کے بارہ چھے اور سات گھنٹے ہوگی ہم لوگ مونٹی نیوزلی پریول کریں ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ پہرین میں رک جائیں گے یا تو پھر ہم مینگوریا میں سٹیک کر لے گے لیکن حداس کچھ اس طرح کی ہوئے ہیں کہ ان کا جزباز آنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کلام میں جا کے سٹیک کریں گے لیکن بہت زیادہ سات آور ایسے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے اور ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سباد کا دریا ہے اور اب کلام میں قریبا ہم پہنچ گئے ہیں اب یہ کوئی ہوتل رون رہے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ہم سہری کریں گے سہری کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نماز پڑھ کے سلیپنگ کریں گے سو جائیں گے اور صبح صبح ہم لوگ جو ہے وہ اور تمجھ گئے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی